نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سبھی نا تامنگ دیش مکر کچھا چٹھا میں بات اس خبر کی جس میں اسریل کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے دیڑھ مہینے سے چل رہے مہاید میں اب وہ ہوا ہے جس کا حماس بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اسریل اور حماس چار دن کے سیز فائر پر غازی ہو چکے ہیں اب ایسے حالات میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسریل کو حماس کے ساتھ سیز فائر کرنا بہت ہی بھاری پڑنے جا رہا ہے غازہ یدھ میں پہلی بار جیتا حماس فلسطین اور میڈلیسٹ کی میڈیا دعویٰ کرنے لگی ہے کہ ڈیڑھ مہینے کے بھیشن غازہ یدھ میں پہلی بار حماس نے اسریل کو ہرا دیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے بھاری دباؤ اور بھیشن حملوں کی وجہ سے اسریل سیز فائر کرنے کو مجبور ہو گیا ہے چار دن کا یہ یدھ بیرام ایسے وقت ہو رہا ہے جب اسریلی سینا اتری غازہ میں جیت کے دعوے کر رہی ہے جبکہ دکشنی غازہ میں تابر توڑ اسریلی حمرے ہو رہے ہیں دکشنی غازہ کا خان یونس شہر اسریلی حملوں سے بری طرح سے تباہ ہوا ہے ایسے وقت میں اسریل حماس کے ساتھ سیز فائر کو کیوں تیار ہوا اس پر پوری دنیا میں کھلبلی مچی ہوئی ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ حماس چیف اسماعیل ہانیا اور حماس کے ٹاپ کمانڈر اور نیتا یاہیہ سنوان نے اپنی شرطوں پر اسریل کو سیز فائر کرنے کے لیے جھکا دیا ہے پردان منطری نیتنیاہو اور ان کی یدھ سرکار میں شامل کئی منطری اس فیصلے سے بہت ناراض ہیں فلحال سیز فائر کے بہانے حماس کو ملے چار دن اسریل پر بہت بھاری پڑ سکتے ہیں ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں اتری غازہ کی ساٹھ فیصدی مارتیں پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہیں جبکہ تیرہ ہزار سے زیادہ فلسطینی اب تک مارے جا چکے ہیں ایک انوان کے مطابق اسرائیلی سینہ اکیلے اتری غازہ میں ہی تئیس ہزار بموں سے حملہ کر چکی ہے جبکہ حماس کی سات سو سرنگے تباہ کرنے کا دعویٰ بھی آئی ڈی اپ کر رہی ہے لگ بک اٹھارہ ہزار ٹھکانے حماس کے تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیل کا رکشہ منطرہ لے کر چکا ہے ایسے حالات میں کیا اس دعویٰ پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ دو سو سے زیادہ بندھکوں کو بچانے کے لیے اسرائیل نے حماس کے ساتھ سیز فائر پر سمجھواتا کیا ہے جبکہ خود پدان منطری نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ ہم حماس کے ساتھ کسی بھی تناکہ سمجھواتا نہیں کریں گے اور نہ ہی پون یدھ برام کریں گے اگر اسرائیل ایسا کرے گا تو یہ حماس کے سامنے سرنڈر کرنے جیسا ہوگا آتنک وادیوں کے سامنے ہار ماننے جیسا ہوگا تو پھر اسرائیل حماس کے ساتھ چار دن کے سیز فائر پر تیار کیوں ہوا ہے ذرا اس پیچیدہ پہلی کو بھی سمجھ لیجئے اور اسرائیل کی چال کو بھی سمجھ لیجئے اسرائیل کے پردان منطری بینیامین نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے کہ بھلے ہی دنیا بھر کی میڈیا سیز فائر پر بڑچر کر دعوے کرے لیکن یہ بلکل صاف ہے کہ یدھ نہیں رکے گا حملے نہیں رکیں گے سیز فائر کا مطلب یدھ روکنا نہیں ہے بلکہ بندکوں کی رہائی کے لیے ایک راستہ نکالنا بھر ہے ادھر کچھ میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے بےہچ چالاکی سے چار دن کا وقت سیز فائر کے نام پر لے لیا ہے کیونکہ اتری غازہ کے بیچوں بیچ ہماس کے لڑاکے اسرائیلی سینہ کے ٹینک کو اور پیدل سینہ پر بھیشن حملے کر رہے ہیں اسرائیلی سینہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ آخر ہماس اسرائیل کے اتنے بھیشن حملوں کے باوجود اسرائیلی سینہ پر حملے کیسے کر رہا ہے کچھ ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی سینہ اتری غازہ میں فلسطینی آتنکوادی سمو القدس بریگیڈ کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتی ہے کیونکہ القدس بریگیڈ نے اتری غازہ میں اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے القدس بریگیڈ اسرائیل کے پچاس سے زیادہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے ابھی تک غازہ یدھ میں اسرائیل کے ستر سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں جن میں کئی کمانڈر لیول کے افسر ہیں القدس بریگیڈ کے لڑاکے آئی دی ایف ٹینکوں پر بے دھڑک روکٹ لانچر سے حملے کر رہے ہیں בחוץ דיבורי הבל כאילו אחרי ההפוגה להשוות חצופנו אנחנו נפסיק את המלחמה אז אני מבקש להבהיר אנחנו במלחמה ונמשיך במלחמה נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל היעדים שלנו غازہ یدھ میں پہلی بار جیتا حماس کچھ پششمی میڈیا کی ریپورٹس کے دعوؤں کے مطابق اسرائیلی سینہ آئی ڈی ایف کی انٹیلیجنس یونٹ 504 اس وقت اتری غازہ اور دکشنی غازہ میں بے حد خاص گپت مشن پر لگی ہوئی ہے دعوؤں کے مطابق آئی ڈی ایف کی انٹیلیجنس یونٹ 504 نے ہی حماس کے ہتھیاروں کی کھیپ اور سرنگوں کا پتہ لگایا ہے دعوؤ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ دشمنوں سے بچانے میں مساد اور شن بیٹ کے علاوہ 504 یونٹ کا بھی بڑا یوگدان سامنے آیا ہے اسرائیل کی سیکرٹ فورس 504 ایکٹیو اس وقت بہت ایکٹیو ہے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں ہماس کے کم سے کم تین سو لڑاکوں کو آئی ڈی ایف کی انٹیلیجنس یونٹ 504 نے پکڑا ہے اور ان سے پوچھتاچ میں کئی راز خوش نکالے ہیں انٹیلیجنس یونٹ 504 نے ہماس لڑاکوں سے غازہ میں ان کے ٹھکانے اسپتالوں میں کمانڈ سینٹر سے لے کر ہماس کی اگلی رنڈ نیتی تک کا پتہ لگا لیا ہے جس کے بعد سے اسرائیل نے ہماس کے ساتھ سیس فائر کا فیصلہ لیا ہے تاکہ ہماس کے لڑاکوں سے ملی بہت خاص جانکاری کے ادھار پر اسرائیل نئے سیرے سے اتری اور دکشنی غازہ میں پرچند حملے کر سکے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہماس کو نہیں پتہ ہوگا کہ اسرائیل سیس فائر کے نام پر ان کے ساتھ کھیل رہا ہے تو جواب ہے بلکل ہماس کے ٹاپ نیتا اور کمانڈر سبھی کو پتہ ہے کہ اسرائیل سیس فائر کی آڑ میں غازہ میں بہت کچھ کھیلا کر سکتا ہے لیکن ہماس بھی چاہتا ہے کہ اگر چار دن تک اسرائیل کے حملے ہماس کے اوپن نہیں ہوں گے تو وہ اس وقت میں اسرائیلی سینہ پر نئے سیرے سے حملے کرنے کے لیے اچھی تیاری کر سکتا ہے قطر میں بیٹھے ہماس چیف اسماعیل ہانیا اور پوپیا ٹھکانے پر چھپے ہماس کے ٹاپ نیتا یا یا سنوار سیس فائر کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ جنگ کا سب سے بڑا جوا کھیل رہے ہیں دیکھئے چار دن کے سیس فائر میں کیا تیہ ہوا ہے اور سیس فائر کے پیچھے کون کون سے دیش شامل ہیں ہماس اور اسرائیل کے بیٹھ سیس فائر ڈیل کو منظوری مل چکی ہے اسرائیلی کیابینٹ نے ہماس کے ساتھ ڈیل کو منظوری دے دی ہے چار دن کے لیے بند ہوئے اسرائیل ہماس کی جنگ میں تیس بچوں سمیت پچاس بندکوں کی ہوگی رہائی جبکہ تین سو تک فلسطینی قیدی بھی اسرائیل چھوڑے گا اسرائیل اپنے بندکوں کو اسرائیل ماننے کو تیار ہو گیا ہے اس شرط کے مطابق ید ویرام کے ہر دن چھ گھنٹے کے لیے غازہ ہوای شیطر میں اسرائیلی ڈرون نہیں اڑیں گے اس کا کارن ہے کہ اسرائیل بندکوں کی لوکیشن نہ جان سکے ہماس ہر دن دس اسرائیلی بندکوں کو چھوڑے گا اس پیس ڈیل کو مقام پر پہنچانے میں قطر مصر کے علاوہ ترکی نے بھی اہم بھومی کا نباہی ہے ترکی کچھ مسلم دیشوں کے سینئر ادھکاریوں کو ملا کر بنے گروپ میں سکریتہ سے کام کر رہا تھا یہ گروپ اسرائیل ہماس میں سیز فائر کے لیے سرکشہ پریشت کے ستھائی سدسیوں اور دوسرے اہم دیشوں سے بات کر رہا تھا اس گروپ میں ترکی قطر مصر جوڑن نائجیریہ سعودی عرب انڈونیشیا پلسطین کے شیف دیش منتری اور پرتنیدھی شامل ہیں سیز فائر نہیں یہ سرندر ہے ادھر ہماس نے سیز فائر کے بیچ بہت بڑی دھمکی دی ہے ہماس کے ٹاپ کمانڈرز نے ساپ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل پر ہم سات اکٹوبر جیسے بڑے حملے لگاتار کرتے رہیں گے ہماس ویسٹ بینک میں رہ رہے فلسطینیوں کو بھی اسرائیلی لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا ہے میڈلیسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی میم آر آئی کے مطابق ویسٹ بینک میں موجود ہماس کی سٹوڈنٹ ونگ نے ایک ویڈیو جاری کر لوگوں کو سات اکٹوبر جیسا حملہ دوہرانے کو کہا ہے اب ایسے حالات میں دیکھنا ہوگا کہ کیا چار دن کا سیز فائر اسرائیل کے لیے نیا ناسور ثابت ہوگا یا پھر ہماس کے خلاف گیم چینجر موسیقی